سامعین اکرام آپ سب کو رضا مراد کا آداب دکنی اردو کے معروف تنزیہ و مضاہیہ شائر سلمان خطیب کا کلام انہی کی زمانی پیش ہے سلمان خطیب کی شائری میں بلند و بانگ قہ قہے ہیں تنس کے نشتر ہیں اور زندگی کا علمیہ بھی ان کی شائری واح سے شروع ہو کر آہ پر ختم ہوتی ہے عوامی مسائل کا بیان انہوں نے عوامی زبان میں ہی کیا ہے تاکہ ان کا پیام عام آدمی تک آسانی سے پہنچ سکے ان کا کلام دکنی تہذیب کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور مشرقی اغدار کی خوشبو میں رچا ہوا ہے سلمان خطیب کی آرزو ہے کہ سماج برائی کی لانتوں سے پاک ہو مساوات پر مبنی ہو اور پر امن ہو فرماتے ہیں سنرے دیوانے شائر تیری آرزو وہ سویرے کے موں پو دمک بن گئی تیرے رنگی خیالوں کی نیلم پری جب گگن پو اڑی تو دھنک بن گئی سلمان خطیب کی شائری انہی کی آواز میں سننے کا لطف کچھ اور ہی ہے تو سامائین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب سلمان خطیب حضرات میں آپ کے لئے ایک حراج کا پلنگ لائیا ہوں ایک شائر جب زمین پہ سوتے سوتے تنگا گیا تو اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک پلنگ لائیا جائے تو اس نے ایک آکشن حال سے ایک حراج کا پلنگ لے آیا اس کے بعد اس پر سونا چاہا اور جب سو گیا تو اس کی جو کچھ قیفیت ہوئی یہ آپ کی جو ہنے والی ہے ملہدہ فرمائیے پٹی میں جس کی لرزا پٹی میں جس کی لرزا پائے میں جس کے راشا پٹی میں جس کی لرزا پائے میں جس کے راشا ہر چیز کانپتی ہے کس کا پلنگ ہے باشا پٹی میں جس کی لرزہ پائے میں جس کے راشا ہر چیز کانپتی ہے کس کا پلنگ ہے باشا کروڑ بدل کے دیکھو بستا ہے کیسے تاشا کروڑ بدل کے دیکھو بستا ہے کیسے تاشا مردوں کے مال پر ہے زندوں کا کیا تماشا مردوں کے مال پر ہے زندوں کا کیا تماشا کس کا پلنگ ہے باشا ہر راج ہو گیا ہے ہر جوڑ ڈھیلی ڈھیلی کیلہ ہے ڈھیلہ ڈھیلہ ہر جوڑ ڈھیلی ڈھیلی کیلہ ہے ڈھیلہ ڈھیلہ یک بار میں جو کیلہ سو بار وہ بھی کیلہ ہر جوڑ ڈھیلی ڈھیلی کیلا ہے ڈھیلا ڈھیلا یک بار میں جو کیلا سو بار وہ بھی کیلا ساکھوں سے ہم بھی پی لے اس کا بھی رنگ پیلا اس کو بڑھئی نے چھیلا یاروں نے ہم کو چھیلا کس کا پلنگ ہے باشا ہر راج ہو گیا ہے بیٹھے تو بس تقت ہے لیٹے تو پورا تخت بیٹھے تو بس تقت ہے لیٹے تو پورا تخت کلمہ نبی کا پڑھو سیدھا ہے یہاں سے رستا بیٹھے تو بس تخت ہے لیٹے تو پورا تخت کلمہ نبی کا پڑھو سیدھا ہے مچھر کا شامی آنا کیا کیا مزے ہیں یارو ہر ہر جگے خوچ آنا جھنگر کا کار خانا کھٹمل کا ہے ٹھکانا مچھر کا ہے شامی آنا کیا کیا مزے ہیں یارو ہر ہر جگے خوچ آنا چرچر پلنگ کا گانا تندانا تانا تانا بطی میں تیل نہیں ہے اندھوں کا ہے زمانہ بطی میں تیل نہیں ہے اندھوں کا ہے زمانہ کس کا پلنگ ہے با شاہ آیا ہے جب سے گھر میں بیوی کا ہوا بیلا ہے ماتھی پڑھو پلنگ پو اندر سے کھوگلا ہے ہمسا ہے ہم سے پوچھا ہمسا ہے ہم سے پوچھا حضرت یہ کیا بلائے ہمسا ہے ہم سے پوچھا حضرت یہ کیا بلائے کیسے ہیں بال بچے ڈولا کہاں چلا ہے کیسے ہیں بال بچے ڈولا کہاں چلا ہے کس کا پلنگ ہے با شاہ ہر راج ہو گیا ہے کس کا پلنگ ہے با شاہ ایک لیڈر تھا ایک ہمارا ایک آنکھ کا بیچارہ ہر چیز بک رہی ہے جب سے چناؤ ہارا کیا اس کا چیے پلنگ ہے ہر راج ہو کتے مرے ہیں بھوکے بسمیل کا یہ پلنگ ہے کتے مرے ہیں بھوکے بسمیل کا یہ پلنگ ہے مارا ہے جس نے بھوکا خاتل کا یہ پلنگ ہے عالم کا یہ پلنگ ہے جاہل کا یہ پلنگ ہے کس کا پلنگ ہے با شاہ ایک باپ تھا بچارہ جس نے پلنگ سمارا ایک باپ تھا بچارہ جس نے پلنگ سمارا آنسو کی ہر لڑی میں چمکی کی رنگ ستارہ بیٹی چلی ہے گھر سے گھر میں ہوا اندھارہ جاتا ہے خود پلنگ پر خردوں نے اس کو مارا اس کا چیئے پلنگ ہے ہر راج ہو گیا ہے تو یہ تھے جناب سلیمان خطیب سامین سلیمان خطیب کی شاعری کا یہ سفر دھنک آپ کو کیسا لگا سلیمان خطیب کے کلام میں چھپے ہوئے انسانی جذبات اور ان کے آپسی رشتوں کو آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا اور یہی زندگی کی سچائی اور حقیقت ہے سلیمان خطیب کی شاعری محض ہسنے ہسانے کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنے کے لیے ہے برسوں پہلے سلیمان خطیب نے کیوڑے کا جو ایک پودا لگایا تھا وہ کیوڑے کے بن کی شکل میں ان کا مجموعے کلام ان کے پرستاروں کے لیے دستیاب ہے جس کی خوشبو سے ہر پڑھنے والا یقیناً فیضیاب ہوگا سلیمان خطیب میموریل ایڈکیشنل کلچرل گلبرگا انڈیا موسیقی موسیقی